رسول خدا کی وفاق کے باتاک کے محسن حضرت بلان مدینہ سے شام چند آئے کے اس لیے کہ بغیر رسول خدا کی مدینہ میں رہنا انہیں گوارا نہ ہوا بلان نے ایک راق میں دیکھا کی رسول خدا فرماتے ہیں میری وفاق کے بات تم نے میری تیوری چھوڑ دی باق سے بیدار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے مدینہ میں جب قبر ہوئی کی رسول کے محسن بلان آ رہی ہے تو پھرام مر پا ہو گیا تمام مرد و زنبہ ہر نگل آئے بلان اس کی دیروں زی رسول پر پہنچے شہزادوں کو نانا کے مزار پر دیکھا بلان نے ایک شانہ پر امام حسن کو دوسرے شانے پر امام حسین کو بکھایا اور شہزادی کے بید شرب پر آ کر سلام عز کیا جب شہزادی کو معلوم ہوا کی میرے نانا کے معزن بلان آئے تو فرمایا بلان میری فادش ہے کی تم حزان کو تو حضرت بلان شہزادی میں شہزادی میں نے اب تو حضرت بلان نے کہا شہزادی میں نے تو اہد کریا ہے کی رسول اللہ کے بعد ام آزان نہ کروں گا لیکن آرد ازبِ رسول ہے اس لئے آپ کا حکم گویا حکمِ رسول ہے پھر بلان اس کی دستِ اعزان پر دے اور اللہ اکبر کہنا شروع کیا حضرت فاطمہ لہرہ اپنے قدر مزر دواروں ان کے زمانے کو یاد کر دیو اور جب مقرالِ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہا پھر جنابِ سیدہ نے ایک نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو دی آئے انطلابِ زمانہ کی رسول کے پہلوں میں بیٹھنے والے دڑے سیدہ پر آگا اور لگنیاں لے کر آئے اور دروازے میں آگ لگا دی پھرے ظالم نے اپنے پہروں سے دروازے کو ڈھکا دیا حضرت فاطمہ زارہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور شہزادی کی پسے پشت دیوار تھی چنانچ جلتا ہوا دروازہ ظالم نے ہیرایا تو سیدہ دیوار اور دروازے کے پیچھے میں آگئی شہزادی کی پسلیاں ٹوڑ گئی حضرت محسن شکم احدس میں شہید ہو گئے اس درد اس دلسو سوا کے کے پاس وہ شہزادی کے جس کے عمر کو اٹھارہ سال کی بھی کمر جھو گئی حسا کا سہارہ لے کر چلنے لگیں اور یہ مرسیاں پڑھنے لگیں اے بابا میرے اوپر اتنے مسائب اٹھائے گئے گی اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے رسولِ خدا کی شہادت کے بعد شہزادی پر مصیبتوں کا وہ سلسلہ ہوا کی چند ماہ زندہ رہ سکین اور تیرا جماد الاول یا برارتِ مجین جمادستانی کو شہزادی کی شہادت کی شہادت کی تفصیلات معرقین جس طریقے سے یہاں عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے کہ یہاں عورت کے جنازہ پر صرف چادر ڈال دیتے ہیں اور جس ممالوم ہوتا ہے اسمہ بنتِ عمیس نے کہا شہزادی میرے وطن میں لکڑی کے تختہ پر چاروں طرف سے چادر کھینٹی جاتی ہے اور جب جنازہ کا نقشہ بنا کر پیش کیا تو حضرتِ فاطمہ کو بہت پسند آیا یہاں تک کی آپ مسکرہ اٹھیں اور رسول کی وفات کے بعد یہ پہلا اور آخری موقع تا کی جب شہزادی خوش ہوئی پھر علی کو بلا کر چند وصیتیں ہی پہلی وصیت یہ فرمایا اے اب الحسن میرے مرنے کے بعد میری ہاندی اور ماما بنتِ زینب سے اکار کرنا اس لیے کہ وہ میرے حسن اور حسین سے پیار کرتی ہے دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا تیسری وصیت یہ ہے کہ تم ہی مجھ کو غسلوں کفن دینا اور میرے اوپر نماز پڑھنا اے اب الحسن میں عرصے سے تمہارے ساتھ رہی ہوں اگر مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو تو معاف کر دینا اور میرے مرنے کے بعد مجھے نہ بھول جانا میری قبر پر پاتے آپ پڑھتے رہنا اور اے اب الحسن اگر میرے بیٹے حسن اور حسین تمہارے خلاب نزاج کوئی کام کرے تو انہیں بین ماں کا سمجھ کر معاف کر دینا رو شادہ رو دے شہادہ جنب جب امیر المومنین گھر سے باہر تشریف لائے دو دے کافا حضرتِ فاطمہ ایک ہی وقت میں بچوں کے کپڑے بھی دو رہی ہیں نہلا بھی رہی ہیں اور آتا بھی بودھا رکھا ہوا ہے شاید آج کبھی امورِ خانہ دارے کے لئے فاطمہ زہرائی کافا امیر المومنین نے فرمایا اے بند محمد آج آج تو میں خلابِ معمول تین کام ایک ساتھ کرتے دے رہا ہوں تو حضرتِ فاطمہ زہرہ نے فرمایا اے اب الحسن اب میں کچھ ہی دیر کی مہمانوں حسین کو نہلایا اور کپڑے دھلے اور روٹیاں بھی سیار کر رہی ہوں تاکہ حسین کی آخری حدمت ہو جائے اور میرے بار میرے بچیں روکے نہ رہیں میرے مرنے کے بعد سم میرے خسل و قفر میں رہیں گے تو میرے بچوں کی قبر کی لون کرے گا اس کے بعد امیر المومنین مزد تشریف دے گئے پھر شہزادی نے عزمہ کو بھلا کر کہا مجھے حجرے میں پہنچا دو جب تک ذکرِ لاہی کی آواز سننا سمجھنا میں زندہ ہوں اور جب آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں اور اے اسمان جب میرے بچے آ جائے تو انہیں پہلے کھانا کھلانا تب میرے مرنے کی اطلاع دینا اسمان کہتی ہیں کہ جب خجرے میں شہزادی کو پہنچا کر میں باہر نکلنے لگی تو شہزادی اپنے شیعوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا نہ رہی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد جب کوئی آواز نہ آئی تو میں نے گوشہ چادر اٹھا کر دیکھا تو شہزادی دکال فرما چکی تھی میں روٹن رونے پیٹنے لگی اسی اسنا میں حسین بھی آگئے پوچھا کہا ہماری مادرِ گرامی کہا ہے میں نے کہا شہزادو پہلے کھانا کھالو اسے نے فرمایا اسماں کیا کبھی دیکھا ہے بہر نا کے ہم نے کھانا کھایا ہے تو میں نے کہا شہزادو تمہاری مادرِ گرامی تمہارے نانا کی خدمت میں جا پہنچی ہے شہزادو نے یہ سن کر چھوٹے چھوٹے امامیں سروں سے پھیک دیئے اور رونے لگے اور دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے عقی کو اطلاع دے امیر المومنین آئے اور فاطمہ کی وسیعت کے مطابق غصد دینا شروع کیا بغفت گسل مولا علی نارا مار کر رونے اگلوں کو نے اس طرح رونے کا سبب پوچھا تو برمایا بنت محمد کے صبر پر رہا ہوں جب دروازہ گرا تھا تو پسلیاں ٹوڑ گئی تھی مگر ہائے سیدہ نے کبھی پسلیوں کے ٹوٹنے کا مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا تھا جب غصل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کو علی نے دیدار آخر کے لئے بھلایا سب نے دیدار آخر کیا مگر حسین لو لو کر گئے رہے ہیں امام اس سے بات کرو اس لئے کی حضرت مریم نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے عیسیٰ سے کلام کیا تھا امام آپ کا مرتبہ مریم سے بہت پلند ہے بس ایک مرتبہ میت حرکت میں آئی سیدہ نے دونوں ہار کا پن سے نکال کر حسین کو سینے سے لگا لیا کی حاطف کی آواز آئی اے علی حسین کو سیدہ کے سینے سے جدا کر لو اس لئے کی ملائکہ اسمان پر رو رہے ہیں چنانچ علی نے حسین کو پیار کیا اور ماں کے سینے سے جدا کیا مگر آئے جب سکینہ تو جب آپ کے سینے سے شمر نے اٹھایا تو تاتیاں نہ مار کر اٹھایا اس کے بعد جنازہ اٹھا کر جانب بغی روانہ ہوئے ماں کے جنازے کے ہمراہ آسیاں چادر میں لپکی ہوئی حضرت زینب بھی جری مگر پردے کا اتنا خیال تھا کی جنازے کے ہمراہ جو شما کا سایا تھا اس حدیرے کے گھرد چل رہی تھی بقی پہنچے تو ایک جانب سے آواز آئی قبر تیار ہے جنازہ ایدھر لائیے علی نے سیدہ کو سپرد لہد کرتے ہوئے وقت فرمایا رسول اللہ آپ نے جو امانت میرے حوالے کی تھی میں ویسی نہ دے سکا کیونکہ آپ نے سیدہ کو سہی سالم میرے سپرد کیا تھا اور جب آؤ راج جب میں یہ امانت آپ کو واپس کرنا ہوں تو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور موزن شک میں اقدس میں شہید ہو چکا ہے سیرiejoup جب آؤ there موسیقی